نمسکرار میں ہوں آشیستری پارٹی آپ کے ساتھ نیوزیٹ ان مدیپردیش اتیس گھر پر وقت ہو چلا ہے پڑا پڑا انداز میں خبروں پر نظر ڈالنے کا لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے رائپور میں ہاؤزنگ بورڈ کی بڑی لاپروہی کا ایک معاملہ جہاں چلفی ہائٹس بھاونہ نگر میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا اور معصوم کے اوپر گری نائٹ پتھر آگیرا اور پتھر کی چپیٹ میں آنے سے بارہ سال کا بچہ گھائل ہو گیا اور گھائل بچے کو ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ال آئی جی بلوک کی ایک لفٹ کے سامنے یہ حادثہ ہوا آپ کو دکھا رہے تصویریں جہاں ایک بچے کے اوپر گری نائٹ پتھر کا ٹکڑا آگیرا اور اس کی وجہ سے بچے کو چوٹ بھی آئی ہے اور اسے ہسپتال لے جائے گیا معصوم کے اوپر یہ پتھر گرا اور فیلال آپ کو بتا دیں کہ اس تصویر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے یہ رائپور میں ہاؤزنگ بورڈ کی لاپرواہی کا معاملہ ہے چلفی ہائٹس بھاونہ نگر میں یہ حادثہ ہو گیا ایک معصوم بچے کے اوپر گری نائٹ پتھر گر گیا اور پتھر کی چپیٹ میں آنے سے بارہ سال کا بچہ گھائل ہو گیا اور گھائل بچے کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے لائی جی بلاک کی لفٹ کے سامنے یہ حادثہ ہوا اور کیسے یہ حادثہ ہوا کیسے پتھر گرا اس کے تاتکالے کارن کیا کچھ رہے یہ کوئی بھی نہیں بتا پایا ہے اب تک کوئی اس پر 37 پش نہیں ہو پائی ہے اور یہ چلفی ہائٹس بھاونہ نگر کا معاملہ ہے چلفی ہائٹس میں کیا وجہ بنی کس وجہ سے پتھر گرا اور ریشو ہمارے سیوگی اس وقت جڑ گئے ہیں ان سے بات کریں گے ریشو کیسے ہوا یہ حادثہ اور بچے کی ابھی کیا ستھتی ہے فیلال وہ کھماری پھانا علاقہ کا ہے جہاں چلفی ہائٹس کی بھاونہ نگر میں یہ حادثہ ہوا ہے جہاں ایک رائیسی بہت سے لسک کے سامنے جو رینایٹ کا پتھر تھا اس میں پھرے سکرے تھے جس کے وجہ سے وہ دونٹ کر جگہ وہ نیچے گے گیا اور نیچے جو بارہ سال کا ماسوم وہاں پہ کھیل گیا تھا اس کے اوپر وہ جو ہے وہ رینایٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ گرا ہے جسے بارہ سال کا ماسوم گھائل ہوا ہے حالہ کی اسے ہسپتال میں وہ بھرتی کیا گیا ہے اس کی حالہ کی ابھی ٹھیک بتائی جا رہی ہے اور دیر رات کا یہ جو ہے وہ پورا خاصتہ ہے تو ایک بڑی لاپروہی بھی اس کو بولے جا سکتا ہے ہاؤسنگ بورڈ کی لاپروہی ہے یہ یہ نیچے وہ پتھر ہے اگر اس کے نیچے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کچھ اور لوگ بھی اس میں بھائل ہو سکتے تھے تلحال ابھی ایک بارہ سال کا ماسوم بھی اس میں بھائل ہوا ہے اور تو ایک الاغ کے لیے ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکھاری دینے کے لیے ریشو اور برتے آگے اگلی خبر بھوپال سے جہاں پر پردیش کانگریس ادھیکش جیتو پٹواری کا بڑا بیان گوٹسک کی وچار دھارہ والے کا سماج سے بہشکار ہو سماج گاندھی کے وچاروں پر آگے بڑھے کانگریس نیتا گاندھی کے بتائے راستے پر چلتے ہیں کاندھی جو انتی پر کانگریس نیتاؤں نے نمن کیا مینٹو ہال میں گاندھی جی کے پاس کاندھی جی کے پاس بیٹھ کر رام دھن گئی پارٹی ہمارے نیتا راحول گاندھی جی جو لگاتار بات کے رہے ہیں پریم کی پیار کی محبت کی سہیشتی کا ہے کہ وہ بچار مہاتما گاندھی جی کا ہے میں مانتا ہوں جو کتر پنتھی لوگ ہیں جو ہنسا کی بھاشا بولنے والے لوگ ہیں جو ہنسا کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ایک بچار گھری دنیا میں آیا تھا تو وہ تھا مہاتما گاندھی کا جو گوڑسے وادی لوگ ہیں ان کو اب بھشکار نہیں کرے گا ان کو دیش سے درکنار نہیں کریں گے تب تک دیش ویشو گروہ بننے میں ایک اڑچنسی آئے گی اور اب بات مندصور کی جہاں ڈپٹی سی ایم جگدیش دیوڑا پربھاری منتری سے ملنے کے جد پکڑے ہوئے ایک دمپتی نے ہنگامہ کر دیا اور دمپتی اپنی سمسیا کے سنوائی آج ہی کیے جانے کی مانگ کرنے لگے دراصل مانگ پوری نہ ہونے پر خودکشی کرنے تک کی بھی دھمکی دی گئی دمپتی نے جہریلا پدارت نگل کر خودکشی کرنے کی دھمکی دی جس سے وہاں موجود لوگوں میں افرہ تفری مچ گئی اور وہاں موجود پولیس اور پرشاسن کی ٹیم نے معاملے کو شانت کر آیا دمپتی کی مطابق زمین مباد معاملے میں وہ کئی دنوں سے سرکاری دفتروں کے چکر کٹ رہے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس پورے گھٹنا کرم میں ڈپٹی سی ایم اور پربھاری منتری سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے ہمارا کام چار مہینے سے بھٹک رہے صاحب ہم پاگل ہونے پاگل ہونے کی قدار پر آیا ہے صاحب بلکل یہ سارے لوگ یہی پہ گیا ہم کو سب ہی ہاں لہیا لیکن ہم کو اندر بٹا کے نہ سمجھا رہے کہ آپ کی سمجھا حال ہوگی سب ہی سمجھا رہے سمجھانے میں تو کہ آپ کی سمجھا حال ہوگی لیکن ہوگی کب گروڑ کا معاملہ ہے وہ پاری باریک معاملہ ہے جو مہیلہ اور اس کے پتی آئے ہیں اس کا بیباد اس کے ساسسور سے چل رہا ہے بھومی ساسسور کے نام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرج لے رہے ہیں کیونکہ پاری باریک معاملہ ہے تو اس کو بھی دکھوا رہے گی کہاں ان کی مدد کر سکتے نریندر سنوائی نہیں ہونے پر خودکشی کرنے تک کی دھمکی وہاں پر دی گئی کیا تھا آخر پورا معاملہ دیکھیں گروڑ شیٹر کا معاملہ ہے اور ایک پتا کے دو پتر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساسور کے نام پہ پہلے تین لاکھ کا کرجا تھا تو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے ہم دونوں بھہیوں نے دے دیا اس کے بعد میں جب ہم نے کہا کہ آپ کو پردان منتری آواز مل رہا ہے تو اس میں ہمارے نام کا آپ آواز بنا دو چھوٹے بھائی کا آپ نے پہلے ہی دے دیا ہے تو آواز بنانے کے لیے جب یہ پتواری کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر پانچ لاکھ کا کرجا اور ہے جو جمین ہے اس کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کرجا کہاں سے بریں گے پہلے ہم تین لاکھوں پہ بڑھ چکے اور کہاں سے بریں گے تو اس بات کو لے کر کے کہ ساسور اس کی جمین نہ بچے ان کا حق نہ مارے اس بات کو لے کر کے پہلے بھی منصور کی جنسور میں میں کلیکٹر کے آ چکا ہے اور کلیکٹر نے تیسل دار کو نردرشت بھی کیا لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی پاریوارک معاملہ تھا اور یہ سمجھتا کا سمجھان پرساسن سے چاہتا ہے تاکہ پرساسن حسطک شے پرے اور اس کی جمین بچے اس کا سسور کر جانا لے لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی تو کل پرواری منتری نرملا بھوریا اور پردیس کے اپنمکھ منتری جگدیز زیوڑا یوچنا سمیتھے کی بیٹک میں تھے یہ ان سے ملنا چاہتا تھا پرساسن نے ان کو ملنا نہیں دیا اور کمریم بند کر دیا تو یہ جہر کی پوریا ساتھ میں لے کر آیا تھا کہ آج اگر سمجھان نیوگات میں جہر کھا کر آدم اچھا کل دوں گا پرساسن نے کسی طرح ان کو سمجھائی دیا اے ڈی ایم نے جان کی نردیس دیا ہے اور ایک ٹیم گھٹت کر دیا جس کو جو پوری جان کرے گی اور ان کے دونوں پتروں کو ساتھ میں بیٹا کر کے اس سمجھان کا سمجھان کرے گی تاکہ یہ سمجھان دوبارہ سے نہیں آئے اور شکریہ آپ کا اس پورے معاملے کا وشہ پر جانکاری ہمارے درشوں کو تک پہنچانے کے لیے اور اب بڑھتے ہیں آگے فردہ فرنداز میں خبروں پر ڈالیں گے نظر چلیں شروعات کرتے ہیں سوپر فاسٹ ہنڈرڈ کی